آئی سیسی نے ورلڈ کپ دوزار تیس کے اندر سوپر اوور کا قانون بدل دیا اور اس کے علاوہ آئی سیسی ورلڈ کپ دوزار تیس کے اندر تین نئے رولز متعارف کروانے جا رہا ہے جو اس سے پہلے آئی سیسی کے قانون کا حصہ نہیں تھے کیونکہ آپ کو بتا یہ ہے کہ ورلڈ کپ دوزار تیس کے اندر آئی سیسی کو سوپر اوور کی وجہ سے کافت زیادہ کرٹیسیزم کا سامنا کرنا پڑا تھا اور لوگوں نے بہت زیادہ بات نہیں کی تھی آئی سیسی کے خلا رہا ہے یا پھر انڈیا کلیتا ہے یا آسٹریلیا کلیتا ہے اگر یہاں پر انڈین ٹیمو تھی تو آئی سیس ہی کچھ اور فیصلہ کرتا ہے کیونکہ آپ کو بتا یہ ہے کہ ورلڈ کپ دوزار انیس کا اگر بھرگئی ہے کہ وہ ایسی ٹوزار انیس کسی کا انگللائنڈ اور نیوزینلینڈ کے درمینڈ کھلا گیا تھا اور یہ فینل تائی ہو گیا تھا جس کے بعد انگلائنڈ اور نیوزینڈ کی دونوں کو کمبائن چیمپین قرار دے دینا چاہیے ورڈ کپ 2019 کا لیکن آئیس ایزی نے ویسٹا کیا کہ باؤنٹریز کاؤنٹ کی جائیں گی اور باؤنٹریز کی امنا پر فیسٹا کیا جائے گا کہ کون چیمپین ہے اور انگلینڈ کی باؤنٹریز زیادہ تھی اس لیے آئیس ایزی نے انگلینڈ کو ورڈ کپ 2019 کا چیمپین بنا دیا تھا اور ورڈ کپ 2019 کا فائنل انگلینڈ کے ٹیم جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی تو بہت سو لوگ نے کہا تھا کہ نیوزنینڈ کی ٹیم کے ساتھ یہ نائن سافی کی گئی یا اس لیے آئیس ایزی کو اب یہ قانون بدلنا ہوگا جس کے بعد آئیس ایزی کو ورڈ کپ کے فائنل کے بعد خیال آیا کہ 2023 کے فرڈ کپ کے اندر اب سوپر آور کے قانون کو بدل دیا جائے گا اور اس بار سوپر آور کے قانون کو مکمل طور پر بدل دیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی آئیس ایزی دو اور رولز ورڈ کپ 2023 کے اندر متعارف کروا رہا ہے جہاں پر سب سے پہلا تو قانون یہ ہے کہ جو بھی ہوم ٹیم ہوگی یعنی کہ انڈین ٹیم پچ اپنے مرضی کا تیار نہیں کر پائے گی یعنی آئیس ایزی کا کہنا ہے کہ پچ کے اوپر گھاس لازمی طور پر جو ہے بہونی چاہیے آئیس ایزی نے گراؤنڈ کیریوٹرز کو کہا ہے جو پچ مناتے ہیں ان کو کہا ہے کہ ورڈ کپ 2023 کے جتنے بھی میچ لوں گے ان کے اندر گراؤنڈ پر آپ کو گھاس لازمی طور پر لگانی ہے تاکہ یہ سپینرز اور فاسٹ دونوں کے لیے پچ ایکولی سپورٹ کرے اور اس کے علاوہ جو آئیس ایزی نے ایک اور قانون متعریف کر آیا ہے وہ ہے انڈیا کے حالے سے کیونکہ آپ کو بتائیے کہ انڈیا کے اندر باؤنڈری ساٹھ پینسٹھ میٹرز کی ہوتی ہیں تو آئیس ایزی نے فیسٹرک کیا ہے کہ ورڈ کپ 2023 کے اندر باؤنڈریز کا سائز کم سے کم یعنی چھوٹی سے چھوٹی باؤنڈری بھی آپ کا گھر رکھنی ہے تو وہ ستر میٹر کی ہوگی اور اس کے اوپر پچاسی میٹر تک باؤنڈری کا سائز ہو سکتا ہے آئیس ایزی کے سب ہی میچز کے اندر یعنی ورڈ کپ 2023 کے اندر جتنے بھی میچز ہوں گے ایک دون کے اندر پیچھ کے اوپر غاس لگائی جائے گی تھوڑی تھوڑی اور اس کے علاوہ جو باؤنڈریز کا سائز ہوگا وہ ستر سے پچاسے میٹر کا ہوگا اس کے علاوہ اگر ہم سوپر اوور کے قانون کی بات کریں تو وہ بھی اس بار آئیس ایزی نے مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے کیونکہ آپ کو بتایا ہے کہ نیوز لینڈ اور انگلینڈ کی میچ کے بعد آئیس ایزی نے کافر زدہ سبق سکھ لیا ہے تو آئیس ایزی کا کہنا ہے کہ اب اگر کوئی بھی میچ سوپر اوور پر پہنچتا ہے چاہے ورڈ کپ پہ کوئی بھی میچ ہو جو گروپ سٹیج کا ہو سیمی فینل اگر وہ سوپر اوور تک پہنچتا ہے اور میچ ٹائی ہو جاتا ہے اور اگر پھر سوپر اوور کرایا جاتا ہے وہ بھی ٹائی ہوتا ہے تو اگین ایک اور سوپر اوور کرایا جائے گا اور اگر وہ بھی سوپر اوور ٹائی ہو گیا تو پھر اگین یعنی کہ جب تک کوئی ٹیم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ کونچے ٹیم جیتی ہے کونسے ہاری تب تک سوپر اوور ہوتا رہے گا چاہے جتنی مرزی بار یہ سوپر اوور ٹائی ہوتا رہے یعنی چیمپئن اس بار کوئی نہ کوئی لازمی طور پر بنے گا اور وہ بھی اوثنٹک طریقے سے بنے گا یعنی کہ باؤنٹریز کاؤنٹ کی جائیں گی آپ کے مطابق آئی سوزی کا یہ سوپر اوور کی قانون کا فیصلہ کیسا ہے جو آئی سوزی نے بدل دیا ہے کہ اب جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جائے گا میچ کا تب تک سوپر اوور چلتے رہیں گے اگر کوئی میچ ٹائی ہو جاتا ہے تو آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دی جائے گا اور مجید ایسی اپ ڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک اور ہمیں سبسکرائب اور فولو لازمی طور پر کر دی جائے گا